ٹھیک ہے اب نکلنے کے بعد مسجل سے نکل کے اپنی بیگمات چھو گئے لیکن یہ بھی کہ ٹوٹل تو گیارہ بیگمات تھے لیکن اٹا ٹائم میکسیم نمبر آف جو وائیس تھے وہ نہ ہوتی ہیں ان کی ٹھیک ہے تو ان کو ویزٹ کرتے ہیں ہر کسی کے گھر جاتے ہیں کیونکہ قریب کریگ گھر تھے بلکل ایسے نکلتے دوسری گھر تھا پھر نکلتے دوسری گھر تھا تو اس طرح سے سب سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں سب کا حال احوال پوچھتے ہیں کوئی چیز چاہیے تو نہیں everything is okay اور جن کے گھر وہ دن ہوتا ہے کس سے پوچھتے کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے available ہے تو this was his mainly breakfast time after sunrise ٹھیک ہے تو breakfast کے لیے کچھ پوچھتے کچھ ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کسی اور پاس جاتے ہیں ان سے حال احوال پوچھتے سب خیریت ہے کوئی کام کوئی ضرورت کوئی بیماری پریشانی تو نہیں تو کچھ کھانے کے لیے ہے تو اکثر گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا اب یہ کس ہستی کا گھر ہے کائنات کا سب سے بہترین اور پاکیزہ گھر ہے لیکن کھانا نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نامائنڈ کرتے ہیں کچھ کہا ٹھیک ہے آج میں روزہ رکھ لوں گا انشاءاللہ اور پھر وہ اس دن روزہ رکھ لیا کہتے تھے نفلی روزہ جو ہے وہ ہم فجر کے بعد بھی آفٹرنوں تک اس کی نیت کر سکتے ہیں اس سے پہلے پہلے تاک انشاءاللہ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانے میں کچھ ہے تو کھانا کھا لیتے ہیں اپنا بریکفسٹ کر لیتے ہیں کچھ کھجوریں یا کچھ پانی یا کچھ چیزیں نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے ہیں پھر ابھی تک یہاں پہ ہم اپنی لائف میں سب کو اپلائے کر سکتے ہیں تحجد پڑی پھر سو گئے فجر پہ اٹھے مسجد گئے قرآن کی تلاوت کی اپنے ساتھ جو لوگ مسجد میں کمیونٹی آ رہی ہیں ان کے ساتھ ملے ان کی حال آوال پوچھے کوئی مسنگ ہے تو ان کے بارے میں سوال کیا ہے پوچھا دیکھا کون شخص مسنگ ہے اسے کال کر لی نے بھی دن میں اور پھر اشراق کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کیا which is the spiritual breakfast of ours اور پھر گھر گئے and this is the official time to have some breakfast after sunrise اشراق کی نماز پڑھ کے کیونکہ حدیث بات ہے جو شخص وجہ کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتا رہے مسجد میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج تلو ہو اور دو رکھنے پڑھ لے تو اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے آپ لوگ حج اور عمرے کا ثواب روزانہ کما سکتے ہیں روزانہ کسی نے ایک دن کیا تو اس کو ملے گا ایک دن میس ہو گیا تو اس دن نہیں ملے گا تو ہم کسی بھی دن کر سکتے ہیں اسے نہیں کہ روزانہ ہی کرنا تو ملے گا نہیں کسی بھی دن کر لیا تو یہ ملے گا تو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ہمارے پاس روزانہ کی اپورچنیٹی ہے اتنی بڑی اپورچنیٹی تو لیکن ہم یہ ایسا کیا کرتے تھے پھر اشرا کے بعد ہم نے دگر کر لیا اشرا کے بعد اپنی وائبز وزیٹ کرتے اور پھر وہ بریکفرش کرتے اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد تمام وائبز کو وزیٹ کیا کئی ناشتہ کر لیا ان کے حالات پوچھے مسجد نبی آ جاتے واپس اور مسجد نبی میں this is where his official day starts صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں کچھ صحابہ سے جب ملنا ہوتا میٹنگ کرنی ہوتی دسکشن کرنی ہوتی کچھ صحابہ نے جب سوالات جوابات کرتے ہیں ان کو پس تک ہے لیکن ابھی اس time available ہوتے ہیں تو ہم اس time آ کے ان سے کچھ اپنے پرسنل معاملات یا پبلک معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی اگر ambassadors باہر سے آئے ہوتے تھے guests آئے ہوتے تھے تو وہ اس time پہ کیونکہ after sunrise کا time ہے اس پہ جو ہے بیگ مات سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی ساکھی میرا کر دیتے ہیں so this was his official time جیسے office start ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمارے لیے بھی applicable ہے کہ we should start our day very early ناشتہ early کر لیا and we should start our day early کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہمہ جعل بارکالی امتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے time میں بھر دے اور یہ لیکن دعا کیا اور یہ دعا قبول بھی ہوئی اور پھر فرمایا جعلت برکالی امتی فی بکوریہ کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے time میں ڈال دی تو ہمارے لیے جو صبح کا time ہے نا جس کو unfortunately ہم سب سوکھی گزارتے ہیں before office یہ انورسٹی جانس سے پہلے تو یہ وہ time ہے after sunrise کا جسے برکتوں والا time ہے لیکن ابھی اس time mainly ambassador سے ملتے جو لوگ صحابہ نے question answer کرنے تو کسی نے فتوہ لینا ہوتا تو کوئی بھی کام صحابہ بیٹھے ہوتے ان کو بتا تھا لیکن ابھی اس time آتے ہوتے ہیں تو discussion کرتے اور کوئی important بات کرنے ہوتی وہ اس time کرتے questions بوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے تو صحابہ کہتے کہ رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جو کہ اسے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس نے کھول دیا ہو جو bankrupt ہے وہ وہ شخص ہے مال لے کے پہاڑوں جتنے بڑے مال لے کے لیکن زندگی میں دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کو دکھ پہنچا ہوگا کسی سے جھوٹ بولا ہوگا کسی کی چگلی کی ہوگی کسی کو تانہ دیا ہوگا کسی کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچا ہی ہوگی تو قیامہ دنوں سے سارے مال لے لیے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ ابھی تک بچیں گے اور لوگوں کے برے مال اس کے کندے بے ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ بھی رومت کا مفلس ہے پوچھتے کبھی پوچھتے کہ صحابہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مسلمان جس کی مشابہت ہے اس کے جو کریٹریسٹکس ہیں وہ مسلمان سے ملتے ہیں صحابہ کے ترسول میں بتاؤں جی بتائیے وہ خجور کا درخت ہے تو he would ask questions جو صحابہ ٹھیک ہے جو بھی discussion کرتے ہیں he wasn't a boring personality at all ٹھیک ہے کہ شروع کیا lecture اور گھنٹے کا lecture دی اور جیسے ہم لوگ unfortunately ہیں QA session کرتے discussion کرتے حالات he was very present very emotional with people he used to connect with people اور صحابہ سے question answers کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے